بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا امید بان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ حاضر ہوں کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور اہم نقاط جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ایک کال ایک بہترین کال آپ کی نظر کروں گا حضرت علی رضی علیہ نامہ کا وہ کال کیا ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ کال ہے اس کال کا اشارہ اور میری رفتگو کا آغاز اس کال سے کیوں کیا یہ آپ بات سمجھ گئے ہیں تقریباً جی ہاں میں اس دس ماں کی چھوٹی سی بچی کی بات کر رہا ہوں جس کی تصویر بھی غالباً شوشل میڈیا پر وائرل ہے گردش ٹر رہی ہے جس بچی کو ماں کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور جو کمرہ عدالت میں چینختی گئی اور پھر ہمارے مجسٹریٹ سائبان اور ججز کو خیال آیا کہ بچی نو ملود ہے یا دس ماں کی ہے چھوٹی اسی بچی ہے اس کی چینخیں کمرہ عدالت کی دیواروں سے تقرا رہی ہیں اور ان کے کانوں میں بج رہی ہیں شاید اپنی اس جو وہ شور تھا اس کو کم کرنے کے لیے کیونکہ ترس تو ترس یا رہن اس کی تو بات کی ہی نہیں جا سکتی مگر جو وہ شور تھا بچی کی چینخوں کا شاید اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی یہ بچی ماں کو پکڑا دی جائے میں اسی بچی کی بات کر رہا ہوں لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے ذرا آپ کی نظر کروں گا وہ واقعہ سنیں آپ آپ سمجھ جائیں گے کرداروں کے نام نہیں دوں گا میں لیکن واقعہ کے کردار آپ خوبی سمجھیں گے وہ واقعہ سنیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا ایک امیر باپ کی بیٹی کو ایک ایسے امیر باپ کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا جو حکمران بھی رہا جو پاکستان کا بھی حکمران رہا اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا وجہ کیا تھی گرفتاری کی چوری لوٹ مار غریب امام کے پیسوں کی کیا کہتے ہیں انجوائے ایشیاں اس کے بعد بڑے بڑے محلات اور ایسے جگہ پہ محلات بنائے گئے ایسے ملک میں محلات بنائے گئے غریب امام کے پیسوں کے جس جگہ جو مہنگے ترین ملک ہیں اور ان میں پھر مہنگے ترین جو شہر ہیں وہ چوز کیے گئے اور پھر شہروں میں بھی آگے مہنگے ترین علاقے ایسے علاقے میں جا کے اس نے اپنے محلات بنائے اس امیر باپ کی بیٹی اور بیٹوں نے اور وہ جو امیر باپ کی بیٹی گرفتار ہوئی میں اس کی بات کر رہا ہوں کم از کم اس کی عمر پچاس سالہ ہے اور جو یہ غریب کی بیٹی تھی یہ دس مار کی تھی تو اس کی گرفتاری سے پاکستان کے ایوان لرز گئے حکومت وقت کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں وقت ڈال دیا گیا اور جو لوگ آواز اٹھا رہے تھے ایوانوں میں وہ صرف اور صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کی بیٹی ہے بلکہ باپ تو یہاں تک نہیں بلکہ سے آگے بھی ایک شخص میں بڑھ کر اپنا قومی اسمبلی میں ایوان میں کھڑے ہو کر ایک کیا کہتے ہیں بات کی وہ بات کیا تھی کہ آپ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں اس طرح کے الفاظ اس نے ایوز کیے ایوان میں کھڑے ہو کر کہ آپ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی بیٹی کو گرفتار کیا ہے وہ پاکستان کی بیٹی ہے یہ بات ہے تو میں بھی تو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن ایوان نے یہ سوال شوشل میڈیا پہ بہت دفاع کر دیا ہے اب میری ضرورت نہیں ہے کہ غیرت تک یاد کرائی گئی اس وقت کی حکومت کو اس وقت کے حکمرانوں کو غیرت تک دکھائی گئی اور ایوان میں کھڑے ہو کر سارے ایوان نے جو اس صاحبان تھے انہوں نے حکومت وقت کو ایک بار یاد دلایا کہ وہ پاکستان کی بیٹی ہے چاہے پھر وہ چور ہے یا جو بھی ہے لیکن وہ پاکستان کی بیٹی ہے تو آج وہ شخص اس ملک کے حکمرانوں میں سے ایک حکومت کا حصہ ہے اور این ترین وزارت وزارت خارجہ پر اس ٹیم برا جمان ہے وہی ایوان ہیں وہی لوگ ہیں وہی پاکستان ہے اور وقت بھی اسی قسم کا ہے منظر بھی اسی قسم کا ہے مگر وہ شخص گم ہے وہ خاموش ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کہاں پر ہے کوئی آواز نہیں آ رہی اس کی ہم اس کی غیرت کا مادہ دیکھنا چاہتے ہیں جو پہلے اس نے دکھایا تھا اسی ایوان میں کھڑے ہو کر تو مجھے اس دن لگا کہ شاید پاکستان کو ایک اور عظیم لیڈر ملنے جا رہا ہے جس کو اتنا ہتا ہے کہ بیٹی کی قدر کیا ہوتی ہے بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے مگر آج وہ شخص نظر نہیں آ رہا آج بیٹی اس کو نظر نہیں آ رہی بچہ کیا ہے آج بیٹی ایک نیر شخص کی نہیں ہے جناب شاید وہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے اور عدل کا نظام تو اپنے آپ میں ایسے ایک گھم ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عدل اور انصاف پاکستان میں کن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ غریب تو پس رہا ہے غریب کے بچے چاہے وہ نو ماہ کے ہیں چاہے وہ دس ماہ کے ہیں چاہے وہ ایک ماہ کے ہیں وہ پس رہے ہیں چاہے عدالتوں میں چکر لگائیں ان کے چاہے ان کی اوپر کیسز بنا دیں اور جہاں تک مجھے اندازہ تھا مجھے تو ایسا لگا کہ ہو سکتا کہ اس دس ماہ کی بچی کے اوپر بھی کوئی ایسا کیس ڈال دیا جاتا کہ جو سوچ سے بائی ہوتا کہ اب دس ماہ کی بچی جو بڑی مشکل سے فیٹر تک نہیں پکڑ سکتی تو اس میں بڑی مشکل سے دودھ پینا ہوتا ہے اور سونا ہوتا ہے نیند پھولی کرنی ہوتی جائے انفینٹ ایج جسے کہتے ہیں ہم انفینٹ بچہ جو ہوتا ہے تو اس کو اس کی اوپر بھی کیس ڈال دیا جاتا خیر پاکستان میں نظام عدل اس طرح کا ہے اور پاکستان میں اس طرح کے قانون ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ صرف ایک چیز اس کے پیچھے نظر آتی ہے کہ بچہ چاہے غریب کا ہے یا کس کا ہے اگر غریب کا ہے تو پھر ڈالو کوئی مسئلہ نہیں ہے سوال کہا ہے کہ کیا حکمران اسی طرح کرتے رہیں گے خدا سے ڈرتے نہیں ہیں کیا حکمرانوں سے ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا کیا ان کی بیٹیاں پاکستان کی بیٹیاں ہیں اور غریب کی بیٹی پاکستان کی بیٹی نہیں ہے کیا ہمارے نظام عدل کا ضابط اخلاق یہی ہے کہ دس ماہ کی بیٹی کو بغیر قسم کسی جرم کے اس کی ماہ کے ساتھ گرفتار کروا کر دیا جاتا ہے اور پھر عدالت اس کو ڈیڈیش اور رومان کے لیے بیجنے کی کوشش کرتی ہے بعد میں چھوڑ بھی دیا گیا مگر یہ ضابط اخلاق ہے کیا یہ قانون ہے کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی آئین میں لوگوں کے لیے یہ ہیں یا پھر صرف امیر کے لیے قانون ہے اور غریب کے لیے صرف اور صرف جنگل کا قانون ہے بڑی اہم ترین بات اس عورت اور دس ماہ کی بچی کا جرم کیا ہے بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ اہم ترین نکتہ اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں گرفتار ہو گئی مگر جرم تو پتہ چلے کہ جرم کیا ہے ایف آئی آر کٹی گئی جو بھی کٹا گیا جرم تو پتہ چلے اور سب سے پہلا جرم وہ پاکستان کی امیر بیٹی نہیں تھی وہ صرف امیر ماں نہیں تھی وہ صرف اس کا جرم یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور ایک ڈرائیور کی بیٹی ہے ایک ڈرائیور کی بیری ہے نہ وہ چور تھی نہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ تھی نہ کوئی اس قسم کا اس نے محلات بنائے نہ کسی ادارے کی اوپر بیان بازی اس عورت نے کی نہ اس کی بیٹی نے صرف اور صرف ان کا جرم یاد رکھئے گا اور یہ جرم یہ جرم بہت بڑا جرم ہے غریب ہونا یہ جرم ہے اس کا اور اس جرم کی وجہ سے ان کو یہ صدا دی گئی اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے اس کا اور نہ جرم نظر آیا پاکستان میں عدلیہ کے نظام پر سوال اٹھتے ہیں اور بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں تو کیا عدلیہ کا نظام صرف امیروں کے لیے ہے یا عدالتیں صرف جو لگائے جی ہیں امیروں کے لیے لگائیں جی ہیں غریب کے لیے کوئی عدالت نہیں ہے غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے یہ پڑی ایک اہم چیز ہے دوسری بات آج ہم کریں گے شباہد گل کے حوالے سے شباہد گل صاحب کے جوڈیشن ریمان میں پولیس نے ان کو بہت ٹارچر کیا جو جسمانی ریمان تھا سوری اور ظاہر ہے ٹارچر کس قسم کا کرنا تھا ظاہر ہے کہ وہ بہت دائر ٹارچر نظر نہ آئے بظاہر کیا کہتے ہیں وہ ٹارچر دکھائی نہ دے کہ کس قسم کا ٹارچر شباہد گل صاحب کے ساتھ کیا گیا یعنی کہ ایک سائلنٹ قسم کا ٹارچر میں آپ کو اسم جانتا ہوں کہ مطلب کہ سونے نہ دینا لائٹ آفکار دینا بغیرہ اسی جگہ پر رکھنا جہاں ایسی جگہ پر رکھنا جہاں مچھر بغیرہ ہوں سانپ ہوں جیسے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو کچھ عرصہ پہلے گرفتار کیا گیا اور وہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی تھے تو ان کے کمرے سے سام پرامل ہویا تھا اسی طرح ایک اور سیاستان تھے ان کو ارسٹ کیا گیا تو انہوں نے کیا کرتے ہیں دعائیاں ڈالیں ان کا کیا کرتے ہیں نام میں آپ کو بدا دیں جمجید سوری جمشید دستی صاحب ہیں میرے خیال میں غالبا ان کو حکومت نے گرفتار کیا اور انہوں نے اس قسم کی دعائیاں بھی دیں کہ میرے کمروں میں بچھو سامپ چھوڑے جاتے ہیں تو یہ خوفنات چیزیں کی جاتی ہیں سونے نہ دینا بدگودار کمرے میں رکھنا اور ایک چیز کا خوف دلاتے رہنا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے ساتھ یہ کر دیں کہ یعنی کہ ارادوں کو پست کرنے کی کوشش کرنا انسان کو میلٹ کرنا کسی طریقے سے چاہے وہ گناہگار ہے یا نہیں ہے گناہگار ہے تب بھی عدالت میں ثابت ہوگا گناہگار نہیں ہے تب بھی عدالت میں ثابت ہوگا لیکن ہمارا نظام ایسا ہے کہ گناہگار ہونے سے کہلے ہی اس کو ایسی سزائیں دے دی جاتی ہیں کہ وہ گناہگار نہیں بھی ہوگا تو اس کے یا وہ بعد میں عدالت سے بائیدت بری بھی ہوتا ہے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہ عام شریعوں کے لیے بھی یہ بات میں میں نے دیکھی ہے تو خاص پولیٹیشن کی بات نہیں ہے تو یہ ہے پاکستان کا نظام شوادگل صاحب کا ایک این انکشاف ہوا ہے آپ انکشاف سمجھ لیں انہوں نے ایک بات کی ہے وہ بڑی این میں انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹیگیٹر جو تھے مجھ سے بار بار یہ بار سوال کر رہے تھے کہ جنرل فیض حمیز سے آپ کی کتنی دفعہ ملاقات ہوئی اور آپ نے کتنی دفعہ جنرل فیض حمیز صاحب کو کالز کی یا ٹیلی فونک رابطہ کتنی بار ہوا ملٹری کی ایک ہائیلی ڈیکوریٹڈ افیسٹر ہیں وہ ملٹری کے جنرل فیض حمیز صاحب کور کمانڈر اس ٹام بابل پر تائنات ہیں اس سے پہلے کور کمانڈر کی شامل رہی ہیں اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں ان کی بہت زیادہ پاکستان کے یہ خدمات ہیں خاص کر کے جو انہوں نے اب اگوانستان کے معاملے پر اپنی اگوانستان کے ساتھ اپنی جو خدمات دکھائی ہیں جو انہوں نے انجام دی ہیں اپنی خدمات اگوانستان کے معاملے کے اوپر وہ بہت اہم ہے وہ کبھی بھی مطلب کی ڈنائی نہیں کی جا سکتا ہے اس قسم کی خدمات ہیں ایسے ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسر جو ہیں پاکستان آرمی کے ان کے بارے میں کون لوگ سوال کر رہے ہیں کون انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کے خیارات میں اس طرح کی چیزیں ہیں آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی شخص سے ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسر جو پاکستان آرمی کے ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنا اور انویسٹیگیشن کس قسم کی کرنا کہ جی آپ کے ان کے ساتھ کیسے طالقات ہیں آپ کی ملاقاتیں ان کے ساتھ کس قسم کی ہوئی ہیں آپ یعنی کہ آپ ایک چیز سمجھ رہے ہیں کہ میں کس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کتنا رکھا ہوا ہے تو اس سے پہلے کہ مطلب کہ میرا تو ایک اپیل ہے اپیل اپنے اید پاکستانی اپیل کروں گا کہ اس چیز کی اوپر پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں جرنل کمر جوید باجوا ان کو نوٹس لینا چاہیے ایک خاص قسم کی جرنیل کے بارے میں اس طرح کی مطلب جن کی اچیز محصہ ہیں پاکستان کے لیے اور ان کے بارے میں اس طرح کی انویسٹیگیشن کسی شخص سے کرنی تو یہ کوئی مطلب کہ یہ مجھے تو معاملہ کہیں اور جاتا ہوا ہے جو آتا ہے ایسے جرنل کے بارے میں پولیس کے افیسر جو ہیں ان کا کیا مینڈیٹ ہو سکتا ہے وہ کیا جاننا چاہ رہے تھے بڑی اہم چیز ہیں وہ کیا جاننا چاہ رہے تھے وہ افیسر تحقیقات کا تو کس طرف موڑنا چاہتے تھے میرے اندازے کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا چیف آف آرمی سٹاف کو اس کی اوپر نوٹس لینا چاہیے اور ان افیسر کو بھی ذرا پتا چلے کہ وہ کیوں اس طرح کی چیزیں اگر کسی میں انویسٹیگیٹ کرنا ہے آرمی کے جو رولز ہیں ان کے ساتھ سے آرمی کے اگر کسی افیسر پر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو آرمی خود کرتی ہے یا ان کی ٹائککات اگر پوچھنی ہوتی ہیں یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی آرمی جو آرمی کے رولز آف ریگولیشن ہیں اگر آرمی کا کوئی افیسر جس کے اوپر کوئی مطلب کے بات ہو تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہو تو وہ آرمی خود کرتی ہے یہ ایک اس قسم کی پولیس ہے جو ان کیا مینڈیٹ رکھتے ہیں کیا دال اختیار ہے ان کا کیا آئین کوئی اس چیز کی اجازت دیتا ہے پولیس کا اختیار نہیں ہے کہ اس قسم کی انویسٹیگیشن کریں تو بھی کسی آرمی کے جرنل کے بارے میں بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے شہدہ کو بہت تکلیف ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جنہوں نے شباس جل صاحب کے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ بلاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی شہدہ کو بہت آرمی کی جو شہدہ ہیں ان کی فیملیز کو یا ان کے جو لائکین ہیں ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے کہ شباس گل صاحب کی پیس کانفرنس تھی یا جو بھی مطلب ان کی باتیں تھی تو خود وہ کس طرح کی انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں ظاہر حکومت ان کی یہ وفاق میں اور وہ کس قسم کی وہ انویسٹیگیشن خود کروا رہے ہیں یہ انتہائی خوفنات چیز ہے اور یہ خوفنات چیز کس طرف رخ موڑے گی یہ پاکستان کے جو اعلی ادارے ہیں جو ہائی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے یہ لوگ فوج کے مامن بنے پھرتے ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے مگر در حقیقت یہ لوگ فوج کی ریپیوٹ کو چیننج کرتے ہیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے پہلے یہ لوگ خود فوج کی اوپر بیان بازیاں کرتے رہے ہیں ان کے خلاف میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے کوئی یہ قانون حرکت میں نہیں آیا اور آج اس طرح کی انویسٹیگیشن میں اس طرح کے قویسٹن پوچھ رہے ہیں یہ بڑی خوفنات چیزیں ہیں بہرحال جو کہہ کہتے ہیں شباز جیل صاحب کا معاملہ ہے وہ عدالت میں ہے وہ عدالت میں جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد کر دی تھی پولیس کی اور جیوڈیشن ریمانڈ میں بیج کر ان کو جیل میں بیج دیا جائے گا ظاہر ہے اور جیل میں اگر وہ جاتے ہیں وہ ظاہر ہے پنجاب پنجاب کی کسی سنٹرل جیل میں جائیں گے اڈیالا جیل سمجھ لیں تو اڈیالا جیل میں ان کے ساتھ ایک عام قیدی کے سلوک کیا جائے گا ظاہر ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جتنے دن بھی وہ جیل میں رہیں گے اگر وہ جیسے عدالت کا فیصلہ ہے تو ان کو عام قیدی والا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا نہ کہ جیسے یہ ٹاپچر کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ سیاسی کیا کہتے ہیں ذاتی انا کے اوپر اور سیاسی انتقان کے اوپر چیزیں کرتے ہیں تو یہ بڑی ایک اہم چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مزید آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا رہا ہوں گا اس کے بعد کل جناب عمران خان صاحب تیرہ آگست کو پاکستان کا بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان حقیقی ادادی کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہاکی سٹیڈیم لہور میں کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم ہے لہور میں کرنے جا رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ ہم کی جلسے کو کامیاب کرے ظاہر ہے پاکستان تاریخ انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب نے جب بھی لہور میں جلسہ کیا ہے تو لہور کی عوام نے فرپور طریقے سے اس میں شکر کیا اور پاکستان تاریخ انصاف کو بہت مقبولیت ملی ہے تو میری دعا ہے کہ وہ جلسہ کا کامیاب ہو پاکستان زندہ بات